دوستو شتری ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں کائا اور علی رات کو اپنے گھر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں دروازہ بچتا ہے اور دروازے پر گارڈ سوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ذرا ہمارے ساتھ آئیے ہم نے کسی کو آپ کے گھر کے باہر پکڑا ہے وہ کافی چلا رہا ہے اصل میں وہ علی زی کا شوہر ہوتا ہے جسے ہی کائا دیکھتا ہے تو ہلمی ایک گارڈ سے جھگڑا کرتا ہے اور ہلمی کے پاس پسٹول ہوتی ہے وہ کائا پر تان دیتا ہے کائا کے تاہے دیکھو ہلمی تم ایسا نہیں کر سکتے پلیز گولی مت چلانا وہیں علی آ جاتا ہے اور ہلمی سے گن چھین لیتا ہے اور اس سے لڑ پڑتا ہے اصل میں علی زی کا شوہر علی زی کو ڈھونتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ علی زی کائا کے گھر آئی ہے لیکن علی زی تو حالت کے گھر چھپی ہوئی ہوتی ہے دوسری طرف حالت اور یلدیس کھانا کھا رہے ہوتے ہیں حالت کے تاہی یلدیس مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں یلدیس کہتے ہیں ہاں حالت بالکل ٹھیک لیکن آپ نے میری بہت مدد کی ہے اس لئے آپ کو تھینکس کہوں گی پھر ڈرامے میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے جس میں پورے گھر کے لوگ نقصان میں آ جاتے ہیں حالت کھانا کھاتے کھاتے زمین پر گر جاتا ہے یلدیس کہتے ہیں حالت آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ ٹھیک تو ہیں لیکن حالت زمین پر گر جاتا ہے وہیں یلدیس کسی کو فون کرنے کے لئے اٹھتی ہے وہ بھی زمین پر گر جاتی ہے اور بہت ہی مشکل سے آلیہ کو کال لگا کے بےہوش ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف آلیہ بھی زمین پر گری پڑی ہوتی ہے وہیں ایک نئی لٹکی موجود ہوتی ہے وہ آلیہ کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں آئیشہ بھی زمین پر گری ہوتی ہے اصل میں حالت کے نیا اشتاف سب کو زہر دے کر چلا جاتا ہے دوسری طرف لیلہ زہرہ اور کریم ایک ریسٹورن میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو رہا ہے وہیں سائی کا سب کا کام تمام کر کے چلی جاتی ہے اور یلدیس کا بچہ بیٹ پر رو رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ ڈراما دن بہت دن بہت مزیدار ہونے جا رہا ہے تو دوستو مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو